قرآن حدیث کا حوالہ مانگتے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جن میں حدیث کا مطالبہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں حدیث ہے ہی نہیں سینے سے بلکہ اس کا تعلق ہے اجتحاد سے تو جب اجتحاد ہوگا تو اجتحاد تو ہو ہی اس لیے رائے کہ یہاں حدیث نہیں ہے اجتحاد تو ہو اس لیے رائے کہ یہاں کیا ہے حدیث نہیں ہے تو اس میں وہ حدیث اس کی مثال ایسے جیسے جماعت المسلمی والے کہتے ہیں یہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ایک درہم کے بقدر نجاست لگی ہو اس سے کم کم تو معاف ہے اتنی نجاست معاف نہیں ہے اس سے کم معاف ہو جائے گی وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل قرآن و حدیث میں کہ ایک پانچ روپے کے سکے سے کم اگر نجاست لگی ہو تو معاف ہے یہ دلیل کیا ہے اب آپ حدیثیں تلاش کرتے لو قیامت تک آپ کو کوئی حدیث ملے گی نہیں کیونکہ تو وہ کہتے ہیں جب کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو پھر تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا اس کا مطلب تم دبیدت ہی ہو تو میرے ایسے جماعت المسلمی والے سے ایک بحث ہو رہی تھی اس نے یہی پیش کر دی کہ امام حنیفہ نے لکھا ہے کہ یعنی ایک درہم سے کم نجاست معاف ہے تو تم امام حنیفہ کی اندھی تغلید کر رہے ہیں اس بارے اور اس کے کوئی حدیث دکھاؤ تو میں نے کہا آپ کوئی قرآن کی آیت بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے اس نے کہا ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے وہ سیابہ کا فتح ہر اپنے کپڑوں کو پاک رکھو تو اس میں تو درہم اور کم درہم کی قید نہیں ہے نا اس میں تو کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی پاک رکھو بلکل پاک رکھو بس تو نجاست تھوڑی ہو زیادہ ہو ایک ہی حکم ہے مطلب اس کا ہی ہے اب یہاں پر گڑ بڑ کیا ہوتی ہے ہمارے یہ حدیثیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جب نہیں ملتی تو پھر زیادہ حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش ہے اس میں بالکل آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں آپ اس سے بولو کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے مَا جَعَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اللہ نے تمہارے دین میں تنگی بولو نا نہیں اگر نجاست کی تھوڑی سی مقدار بھی معاف نہیں ہے تو شاید کسی کے کپڑے بھی دنیا میں پاک نہ ہو گئے کچھ نہ کچھ ایک آج چھینٹ گٹر کا پشاپ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو لگتا ہی ہے یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے اب وہ اس پہ بھی حدیث مانگتے ہیں حدیث میں دکھاؤ کہ تھوڑے سے کپڑے تو ہر آدمی یہ نہ پاک ہوتے ہیں یہ حدیث میں تھوڑی یہ تو مشاہدے سے دکھائیں گے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال کیا ہے ہر چیز میں ایک موطق بھی شریعت کا اصول بھی ہر چیز میں ایک نصاب ہوتا ہے زکاة فرض ہے ہر ایک پر تھوڑی ایک نصاب ہے اس کا نماز فرض ہے ایک مقدار ہے اس کی روز فرض ہے ایک مقدار ہے تو ناپاک کپڑوں میں ناپاک کی تعریف کب صادق آئے گی اس کی بھی ایک کیا ہے مقدار ہے اب شریعت نے اس کی مقدار واضح طور پر نہیں بتائی تو اب یہ ہم کیا کریں گے اجتحاد کریں تو وہ اجتحاد یہی ہے کہ امام اونیفہ کہتے ہیں قضاء حاجت جب انسان کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرنا لازم بولو نہیں لیکن اگر مقعد سے نجاست دائیں بائیں پھیل جائے تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ پھر پانی سے استنجا کرنا واجبی اجمع ہے اس پر تو اس سے پتہ چلتا ہے مقعد کے برابر اگر نجاست پھیل جائے تو وہ موطق بھی نجاست ہے اس کی نظیر ہمیں اسلام میں ملتی ہے اب وہ جگہ جگہ مقعد کا نام لیتے کہ مقعد ایک گنڈا لفظ ہے تو اس کو ایک درہم سے تعبیر کر دیا انہوں نے ٹھیک ہے نا تاکہ بار بار ادھر لوگوں کی کھوپڑی نہ جائے وہ تعبیر کس سے کر دیا بھئی ایک درہم کے بقدر برنہ اصول کیا ہے کہ مقعد کے برابر اگر نجاست پھیل جائے تو وہ معاف نہیں ہے اس سے کم کم ہو تو مقعد کا نام لینے کے بجے نام درہم کا لیا جا رہا ہے کہ دماغ ادھر کیوں جائے بار بر ہتیلی کی گہرائی کا نام لے لیا جاتا ہے پھر اس کے بقدر اس طرح بتایا جاتا ہے تو اب اس میں میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا ہماری نظر میں ایک درہم کے بقدر اس سے کم کم معاف ہے اس کی ہمارے پاس شریعت میں یہ مثال ملتی ہے آپ کے ہاں کتنی مقدار معاف ہے آپ اس پر کوئی ضریف حدیث ہمارے سامنے پیش کر دو صحیح تو دور کی بات وہ قیامت تک پیش نہیں کر سکے گا تو خود تو اشتہات کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے اور ہم جب اشتہات کر رہے ہیں جس کی ہمارے پاس شریعت میں کوئی اصل ہے وہاں سے لے رہے ہیں تو اس کو بدت کہہ رہے ہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے رہا اس کی ایک اور مثال ہے یہ جو خواتین اور مرد اور عورتوں کی نمازوں میں فرق کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت مرد یہاں ہاتھ باندے گا اور عورت یہاں باندے گی کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت اپنے دونوں پاؤں نماز میں ملا کے کھڑی ہوگی کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت اپنے بازوں کو زمین پہ بچھائے گی بھائی حدیث سے اجماع امت سے جب یہ ثابت ہوگی ہے نا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی یہ اجماع امت سے اس کے پر میں الگ سے دلائل دے چکا ہوں اب یہ ٹاپک نہیں ہے تو جب یہ ثابت ہوگی ہے نا کہ سمٹ کے پڑے گی پھر اس سمٹنے کی کیفیات حدیث میں واضح نہیں ہیں اس میں اجتہاد ہے ہم کہتے ہیں سمٹ کے پڑے گی ہماری نظر میں سمٹنا یہی ہے کہ پاؤں ملا لے ایسے جسم کو ضم کر لے تو آپ بتاؤ کہ یہ والا سمٹنا اگر معتبر نہیں ہے تو آپ اس سمٹنے کی قرآن و حدیث سے آپ تجلیب بتا دو یہ لوگ سوال قائم کرتے ہیں کہ عورت قندے تک ہاتھ اٹھائے گی حدیث پیش کرو اس پر عورت یہاں ہاتھ مان لے گی حدیث پیش کرو عورت پھر رکو میں تھوڑا جھکے گی زیادہ نہیں جھکے گی حدیث پیش کرو اور پھر ان کے لوگ بڑے متاثر ہو تو دیکھو کسی مسئلے پر ہنفیوں کے پاس شوافی کے پاس کوئی حدیث نہیں حدیث بھائی ایک ایک چیز پہ نہیں ہوگی حدیث سمٹنے پر ہے اب سمٹنے کی کیفیات ہماری نظر میں تو یہ ہیں آپ کی نظر میں کوئی صحیح کیفیات ہو تو آپ بتا دو ہم اس پر ہی مان لے آئیں گے نہ آپ وہ ہمیں کوئی دوسری بتا رہے ہو نہ یہ والی کرنے دے رہے ہو کہ اس کا مطلب سمٹنے کے قائل نہیں ہو اور سمٹنے اجماعی امت سے ثابت ہے پوری امت کا اجماعی کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھیں سمجھتے ہو چلو آگے حدیث نمبر وان فور وان یہ جب حدیث مانا کریں کہ اہل حدیث حضراء جب حدیث مانگے کہ عورت کے سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث پیش کرو تو فوراں آپ ان سے بولا کریں عورت لبائے کا آہستہ کہے گی اس پر کوئی حدیث پیش کرو عورت صفحہ مروعہ میں دوڑے گی نہیں چلے گی اس پر کوئی حدیث پیش کرو عورت تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل نہیں کرے گی اس پر کوئی حدیث پیش کرو ان کے پاس قیامت تک کوئی حدیث بولو نہیں تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی یہ اجماعی امت سے اس پر میں الگ سے دلائل دے چکا ہوں اب یہ ٹاپک نہیں ہے تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ سمٹ کے پڑھے گی پھر اس سمٹنے کی کیفیات حدیث میں واضح نہیں ہیں اس میں اجتہاد ہے ہم کہتے ہیں سمٹ کے پڑھے گی ہماری نظر میں سمٹنا یہی ہے کہ پاؤں ملالے ایسے جسم کو ضم کر لے تو آپ بتاؤ کہ یہ والا سمٹنا اگر معتبر نہیں ہے تو آپ اس سمٹنے کی قرآن و حدیث سے آپ تحلیب بتا دو یہ لوگ سوال قائم کرتے ہیں کہ عورت تندے تک ہاتھ اٹھائے گی حدیث پیش کرو اس پہ عورت یہاں ہاتھ مان لے گی حدیث پیش کرو عورت پھر رکو میں تھوڑا جھکے گی زیادہ نہیں جھکے گی حدیث پیش کرو اور پھر ان کے لوگ بڑے متاثر ہوتے دیکھو کسی مسئلے پر حنفیوں کے پاس نہ آپ وہ ہمیں کوئی دوسری بتا رہے ہو نہ یہ والی کرنے دے رہے ہو تو اس کا مطلب سمٹنے کے قائل نہیں ہو اور سمٹنا اجماعی امت سے ثابت ہے پوری امت کا اجماعی کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھیں سمجھتے ہو چلو آگے حدیث نمبر وان فور وان یہ جب حدیث مانگا کرے نا کہ اہل حدیث حضراء جب حدیث مانگے نا کہ عورت کے سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث پیش کرو تو فوراں آپ ان سے بولا کریں عورت لبائے کا آہستہ کہے گی اس پر کوئی حدیث پیش کرو عورت صفہ مروہ میں دوڑے گی نہیں چلے گی اس پر کوئی حدیث پیش کرو عورت تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل نہیں کرے گی اس پر کوئی حدیث پیش کرو ان کے پاس قیامت تک کوئی حدیث بولو نہیں